موسیقی تیار میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی ہاں بولو کیا بات ہے وہ تمہارا دوست ہے نا وسیم اس کے ساتھ کم بیٹھا کرو وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے کیا مطلب تمہارا مجھے تو وہ آسانی لگتا میرے ساتھ تو بہت اچھا رویہ اختیار کرتا ہے دیکھو وہ ہر کسی کے ساتھ ایسی رہتا ہے مجھے ایک دو لوگوں سے پتا چلا ہے کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے اس سے دوستی ختم کرتے کیا ہو گیا تمہیں تم کیوں اس کے پیچھے پر رہے ہو اپنے مشورے تم اپنے پاس رکھو مجھے پتا ہے کون کیسا ہے کون نہیں ٹھیک ہے بھائی تیری مرضی میرا کام تھا تمہیں بتانا کل کو اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکھا کر گیا تو تمہیں میری باتیں ہی آ دائیں گی کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا اچھا بس بس ٹھیک ہے جا اپنا کام کر جا کر آیا بھرہ مجھے بات سنانے والا ہاں کہاں رہ گیا یار ہاں یار کیا حال ہے ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن تیرا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا کیا ہو گا تجھے کچھ نہیں یار علی سے مو ماری کر کے آئے ہوں پتہ نہیں اسے تم سے کیا مسئلہ ہے کہہ رہا تھا تم سے دوستی ختم کر دوں تو بھی پتہ نہیں کن کی باتوں میں آ جاتا ہے اسے کیا پتہ دوستی کسے کہتے ہیں وہ ہماری دوستی سے جلن رہا ہوگا ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن وہ تمہارے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی یار تجھے ایک بات بتا ہوں لوگ ہماری دوستی سے جلتے ہیں کیونکہ تم امیر ہے اور میں گریب ہوں لوگ تو جلیں گی یار بات امیر گریب کی نہیں ہے تو تو میرا بہت اچھا دوست ہے اور تو نے میرا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے تو ٹینشن نہ لے ہماری دوستی کبھی نہیں ٹوٹے گی یار تم صاحب کی باتوں کو گنور کرو لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا تم بس اپنے دل کی سنو اچھا ٹھیک ہے چلا کچھ کھانے چلتے ہیں تو نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا ہاں یار کھایا تو میں نے بھی کچھ نہیں ہے چلا پھر کچھ کھانے چلتے ہیں یار تنے تین دن سے یہی شیڈ پہنی ہے تیرے پاس اور کپریں نہیں ہیں یار میرے پاس یہی تین چار کپریں ہیں میرے پاس پیسے ہوں تو میں نئے کپریں خریدوں یہ تُو نے کیسی بات کر دی میں ہوں نا تیرا دوست میرے ہوتے ایسے باتیں نہ کیا کر چلو چھوپنگ کرنے چلتے ہیں نہیں یار تو آگے میرے لئے اتنا کچھ کرتا ہے میرے لئے یہی بہت ہے شکریہ تیرا اگر تُو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے نا تو مجھے منع نہیں کرے گا ٹھیک ہے یار ایک تو تُو ایموشنال ملیک ملو بوت کرتا ہے چلے کچھ ہو لے نا تو بتا نہیں نہیں یار آگے تم نے اتنا کچھ لے دیا ہے چلا گھر چلتے ہیں چلا پھر چلے ہاں بھئی کیا حال جال ہے ٹھیک ہو نا ہاں بھئی میں ٹھیک ہوں تو بتا کام اصروف ہوتا ہے آج کال نظر نہیں آتا یار میں تو کام پہ ہوتا ہوں وقت ہی نہیں ملتا تم سے ملنے گا ویسے ایک بات پوچھو تم سے ہاں ہاں پوچھو میں نے سنا ہے آج کار اتنا تمہیں بڑی شوپنگیں کروا رہا ہے ہاں تجھے تو پتہ ہی ہے وہ میرا کتنا کھیا رکھتا ہے ویسے بھی یہ تو شروعات ہے آگے آگے دے کیا ہوتا ہے کیا مسئلہ تمہارا اب کیا کرنے والے ہو مجھے تمہارے رہا دے ٹھیک نہیں لگ رہے تم نے اکثر سنا نہیں جہاں اپنا فائدہ نکلتا ہو وہاں چھپ کر کے فائدہ نکال لینا چاہیے یار وہ تو بڑا تم پر اندر یقین کرتا ہے بڑی بات ہے ویسے یقین دنانے کے لیے بڑے پاپر بیننے پڑتے ہیں یہ بات تمہیں نہیں سمجھ آئے گی چل ٹھیک ہے میں چلتا ہوں پھر ملتے ہیں بھئی آپ حسین کو دوست ہو نا کہاں ہیں وہ مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے ارے کیا ہو گیا ہے تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو میں اس کے گاؤں سے آیا ہوں دراصل اس کی بہن کی طبیعت نہیں ٹھیک اور وہ ہسپٹل میں ہیں اور ڈاکٹر اس کے علاج کے لیے دس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں ورنہ وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گی ہو ہو تم پریشانہ ہو میں اور وسیم پیسے لے کے ہسپٹل آتے ہیں تم گاؤں واپس جاؤ جی ٹھیک ہے اس سے کہیے کہ پیسے لے کے جلدی آجائے ہلو ہلو وسیم تیری بیان کی طبیعت نہیں تھی اور تُو نے مجھے بتایا تک نہیں تجھے کیسے پتا پتا نہیں کوئی لڑکا ہے تھا گاؤں سے رست میں مجھ سے ملاقات ہو گئی تُو ٹینشن نہ لے بیان کے علاج کے پیسے میں تجھے دیتا ہوں بعد میں مجھے واپس کر دی یار بہت شکریہ تیرا چل ٹھیک ہے میں بینک سے پیسے نکلوا کے تہی طرف ہی آتا ہوں ہلو میں تیرے گھر کے باہر کھا رہا ہوں جلدی باہر دا یہ لو پیسے بہت شکریہ یار مجھے نہیں پتا میں تمہارا شکریہ دا کیسے دا کروں یار تو ایسے کہہ کہ مجھے شرمیندہ مت کر میں تو تیرا دوست ہوں اب جا جا کے ہوسپیٹر پیسے جمع کروا دے یہ ایسا کرتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں نہیں نہیں تو وہاں جا کے کیا کرے گا یہاں تیرے سو کام ہے تو اپنے کام دیکھیں ہاں ویسے بھی میں نے کل تک آ جانا ہے اچھا ٹھیک ہے جیسے تجھے صحیح لگے یہ بتا اب جائے گا کیسے یار بس میں ہی جاؤں گا تجھے تو پتہ ہی ہے میرے پاس کون سا کنویس ہے تو پاگل ہے آج کل کے حالات دیکھیں اور ویسے بھی تیرے پاس اتنے پیسے ہیں تو ایسا کر یہ میری گاری لے جا ویسے بھی تو انہیں کل تک آئے جانا ہے یار تو کتنا اچھا ہے بہت شکریہ تیرا چل ٹھیک ہے یلو تمہارا ایسا اس بار لگتا بہت بڑا ہاتھ مارا ہے تنہیں اگلی پلانک کب کرنی ہے جلدی کریں گے چل میں چلتا ہوں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے چل دیگیا آپ کا مطلبہ نمبر اس سب پت ہے براہ رہے باری کچھ دیر بات پوچھش کیجئے آج پانچ دن ہو گیا وسین کا نمبر بن جا رہا ہے بتانی کہاں رہ گیا اس کے گھر جا کے دیکھتا ہوں شاید گھر آ گیا ہو یار یہ وسین کا بتا ہے ابھی تک گھر نہیں ہے کیا مطلب گھر نہیں ہے اس نے تو تین دن پہلے یہ گھر چھوڑ دیا تھا کیا تمہیں یہ کس نے کہا دیا وہ تو اپنے گاؤں گیا تھا اپنی بیان کے علاج کے لیے ہاں تمہیں یہ کس نے کہا اس کی تو کوئی بیان ہی نہیں ہے وہ تو اپنے بیان کے علاج کے لیے مجھ سے دس لاکھ روپے اور میری گاری بھی لے کے گیا تھا کیا یہ تمہیں کیا کیا میں نے تو تمہیں شروع دن سے کھاتا اس سے دور ہے لیکن تم نے میری بات نہیں ماننی دیکھا اب اس نے کیسے تمہاری پیڑ پیچھے وار کیا آج کے کسی پہ بھی بروسہ کرنا بہت مشکل ہو گیا کیا پتہ ہم جس پہ بروسہ کر رہے ہو وہ ہی ہمیں دھوکہ دے جائے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں کیا پتہ آپ کے شیئرنگ سے کچھ کی زندگی بتا جائیں